پانی میں کسی بھی نرمان کے لیے ایک ٹیمپوری دی بار کا نرمان کہہ جاتا ہے اور انجنرین فاسا میں اسے کوپر ڈیم کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے پانی میں اس طرح کے ڈھیر لگا کر بادھا کو اس کے چاروں اور اسٹل کی چادروں سے پانی کی آباجہ ہی روحنے کے لیے لگائے جاتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے پانی ایک پمپ کے دوارہ نیمی طروب سے نکلنا پڑتا ہے تاکہ پائلنگ چھترے میں پانی نہ ہو اس طرح وارک پیلچ وارٹ پروف ہو جاتا ہے اور پھر لیبل اپنا نرمانکار آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو اس کی نظر دیکھ رہا ہوگا یہ بننے کے بعد ہر ایک پیلر کو کھڑا کرنے کے لیے ایسا ہی ایک وارٹ پروف باڑا بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے اس ٹیکچر کو جوڑ کر ایک پل تیار کیا جاتا ہے پھر ملا کر ایک پل تیار کرنے میں کروڑوں کا خرچ جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیسے گر جاتا ہے اس کا آس تک کوئی پتا نہیں لگا سکا کیونکہ اس پر کوئی چانچ ہی نہیں بیٹھتی ہے اور اگر بیٹھ بھی جائے تو اس کو بڑے لوگ آسانی کے ساتھ دبا دیتے ہیں آج کا سماچار یہی پر سنافتہ ہوا دھنگا